چیپسٹ مارکٹ ان ڈیلی ڈلی کے ایسے مارکٹ جہاں ہر چیز کوڑیوں کے دام میں بکتی ہے کپڑوں سے لے کر گہنوں تک آئی فون سے لے کر ڈی ایس الار تک اور الیکٹرونکس سے لے کر فرنیچر تک سب یہاں آپ کو بہت کفائیتی دام میں مل جائیں گے اور روز مرہ میں استعمال کی جانے والی چیزیں بھی آپ کو یہاں آرام سے مل جائیں گی تو پھر دوستوں دیر کس بات کی چلیے جانتے ہیں آخر کون سی ہے ڈلی کی یہ مارکٹ جو آپ کو جی بھر کر شاپنگ بھی کرائے گی اور آپ کی جی بھی ڈھیلی نہیں ہونے دے گی نمبر ایک سروجنی مارکٹ دوستوں یہ ڈلی کے سب سے سستے بازاروں میں سے ایک ہے یہاں اتنی سستی چیزیں ملتی ہیں کہ کوئی بھی انسان آرام سے یہاں جی بھر کر شاپنگ کر سکتا ہے اس بازار میں ماتر پچاس روپے سے کپڑے اور باقی چیزیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں ہاں یہ سچ ہے ماتر پچاس روپے اتنے روپے میں تو دوستوں آپ کی مومو کی پلیٹ آئے نہ آئے لیکن آپ کے کپڑے ضرور آ جائیں گے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہاں مول بھاف کر کے دام اور کم کھرائے جا سکتے ہیں ویسے بھی لڑکیوں کو شاپنگ کرنے کا زیادہ شوق ہوتا ہے تو لڑکیوں کے لیے تو یہ بازار بہت ہی کفائتی ہے انہیں یہاں پر ان کی پسند کی چیزیں کم دام میں مل جاتی ہیں یہاں پر لڑکیوں کے لیے کپڑے جوتے چشمے ٹوپی جھم کے لوکٹ سبھی چیزیں بہت کم دام پر مل جاتی ہیں اور یہی سب سامان لڑکوں کے لیے بھی موجود ہے لڑکوں کے جوتے کپڑے سب یہاں سو روپے سے شروع ہوتے ہیں اور دوستو یہاں وہی سب چیزیں ہیں جو آپ کسی دوسرے بازاروں سے کافی زیادہ دام میں لیتے ہیں لیکن وہی اگر آپ ایک بار یہاں پر شاپنگ کرنے چلے گئے تو باقی بازاروں کو پک کبھول جائیں گے دوستو کیونکہ یہاں کم دام میں پسندیتا چیزیں آسانی سے مل جاتی ہیں اس لیے دلی کے آس پاس رہنے والی لڑکیاں اور لڑکے بھی یہاں زیادہ تر شاپنگ کرنے کے لیے آتے رہتے ہیں اس لیے یہاں بھیڑ بھی کافی رہتی ہے یادی آپ دلی کے نہیں ہیں اور کبھی دلی آتے ہیں تو اس بازار میں جانا نہ بھولیں نمبر دو جنپت مارکٹ یہ مارکٹ سروجنی مارکٹ جتنی بڑی نہیں ہے یہ ایک گلی میں سمٹا ہوا چھوٹا سا مارکٹ ہے اور اس کے آس پاس چھوٹی چھوٹی کچھ دکانے ہیں دوستو سروجنی مارکٹ کے بعد سب سے سستی مارکٹ میں اسی مارکٹ کا نام آتا ہے ویسے تو یہ مارکٹ چھوٹی ہے لیکن اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس چھوٹی سی مارکٹ میں ٹرینڈنگ کپڑے جوتے چشمیں آدھی بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں اور اس کے آس پاس جو چھوٹی چھوٹی دکانے لگی ہوتی ہیں ان دکانوں پر راجستانی کپڑے چھوٹیاں پگڑی یا گھر کی سجاوٹ کے سامان اچھے اور کم دام پر مل جاتے ہیں اس چھوٹی سی مارکٹ کو دیکھ کر ویسے تو اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا ہے اس میں کچھ ملتا بھی ہوگا لیکن یہی بازار میں ٹرینڈنگ فیشن سے جڑی چیزیں آسانی سے مل جاتی ہیں اس لیے یہ بازار کافی چلتا ہے یہ جنپت ریلوے سٹیشن کے پاس لگتا ہے یہاں کافی بھیڑ ہوتی ہے کیونکہ دلی میں رہنے والے لوگ تو یہاں آتے ہی آتے ہیں بلکہ باہر سے آئے لوگ بھی اس مارکٹ میں ضرور آتے ہیں اس مارکٹ میں ایک سے بڑھ کر ایک چیزیں ملتی ہیں ساتھ ہی ساتھ دام اور مارکٹوں سے بہت زیادہ کم ہوتے ہیں اس حساب سے ان کے دام کچھ نہیں ہے اچھی اور سستی چیزیں ملنے کی وجہ سے باہر کے لوگ آ کر جو کی دکاندار ہوتے ہیں بہت سارا مال یہاں سے لے جاتے ہیں اور لے جا کر اپنے شہر نگر گاؤں آدھی میں زیادہ دام پر بیجتے ہیں اور کچھ لوگ جو یہاں گھومنے آتے ہیں وہ بھی ان سب چیزوں کو دیکھ کر کم دام کی وجہ سے آسانی سے سمان خرید لیتے ہیں یہ مارکٹ بھی باقی بازاروں جیسا ہی دلی کا مشہور مارکٹ ہے کیونکہ یہاں بھی کافی سستے میں سمان مل جاتا ہے لیکن آپ کو بتا دے کہ یہ مارکٹ ویسٹن ڈریسز کے لیے کافی زیادہ فیمس ہے کیونکہ یہاں پر اچھے اچھے ویسٹن ڈریس کافی سستے داموں پر مل جاتے ہیں جو کی انے بازاروں میں ممکن نہیں ہے کیونکہ اس سستے مارکٹ کے علاوہ یدی کہیں اور سے کپڑے لیے جائیں گے تو وہاں کے دکاندار آپ کو بڑا چڑھا کر پیسے بتائیں گے یہاں ویسٹن کپڑوں کے علاوہ اور بھی بہت سارے سمان جیسے فیبرکس، گھر کی سجاوٹ کے سمان روزمرہ میں استعمال کی جانے والی چھوٹی چھوٹی چیزیں اور سارے سمان یہاں پر مل جاتے ہیں اور دوستوں سب ہی آپ کو اپنے بجٹ کے اندر ہی مل جائیں گے یہ بازار کافی بڑا ہوتا ہے اس میں بہت سارے دکانیں لگتی ہیں اور اس کے سب سے پاس لاجپت نگر اسٹیشن ہی ہے اس بازار کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں وہ سمان بھی آسانی سے مل جاتا ہے جو انہیں بازاروں میں کبھی کبھی نہیں مل پاتا ہے جیسے کچھ لوگوں کو کپڑے کے ڈیزائن کلر آدھی ان کی اچھی اچھا سے نہیں مل پاتے ہیں لیکن اس بازار میں آپ کو ہر ویرائیٹی کا سمان آسانی سے مل جاتا ہے جن لوگوں کو ویسٹن کپڑوں کا زیادہ شوق ہوتا ہے وہ اس مارکٹ میں جا سکتے ہیں اور سستے داموں پر سمان لے سکتے ہیں اس لئے بہت سے چھوٹی چھوٹی دکانوں والے لوگ یا بازار کرنے والے لوگ یہاں آ کر مال سستے داموں پر لے جا کر اپنے نگروں میں مہنگے داموں پر بیجتے ہیں اور اچھا لاب کماتے ہیں اور دلی میں رہنے والے لوگ تو ان مارکٹوں کا فائدہ پہلے ہی اٹھاتے ہی ہیں تو آپ بھی دلی آئیے اور ان مارکٹ کا مزا لیجئے نمبر چار مونیسٹری مارکٹ یہ مارکٹ دلی کے کشمیری گیٹ پر لگتی ہے اس بازار کی خاص بات یہ ہے کہ یہ لڑکوں کے مارکٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے مطلب اس بازار میں لڑکوں کے کپڑے جوتے گھڑی چشمے آدھی چیزیں سستے داموں پر مل جاتی ہیں اس میں لڑکوں کے کپڑے سامان ملتے ہیں اس لئے اسے لڑکوں کا شاپنگ اڈا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں لڑکوں کے اچھے اچھے کپڑے گرمی سردی کپڑے پرینڈنگ کپڑے اور انہیں چیزیں بجٹ میں مل جاتی ہیں دلی کے زیادہ تر لڑکے اسی مارکٹ میں شاپنگ کرتے ہیں کیونکہ یہاں اچھی چیزیں سستے داموں میں ملتی ہیں اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ اس میں آن لائن شاپنگ کے لئے بھی ایک ویب سائیڈ ہے جس سے آپ گھر بیٹھے سامان منگوا سکتے ہیں ان سستے بازاروں کا فائدہ تو زیادہ تر انہیں شہر گاؤں کے لوگ لیتے ہیں کیونکہ یہاں سے سستے داموں پر مال خرید کر اپنے اپنے نگروں میں مہنگے دام میں بیچ کر فائدہ کماتے ہیں یدی آپ بھی کئی دکاندار ہیں تو یہ سبھی بازار آپ کے لئے فائدہ بند ہے ورنہ یدی آپ سستے دام پر اچھے کپڑے اور اچھی چیزیں چاہتے ہیں تو دلی میں اپنے دوست بھائیوں گھر والوں کے ساتھ آ کر اس مارکٹ میں سے اپنے بجٹ میں شاپنگ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دلی بھی گھوم سکتے ہیں اور ہاں دوستو سوموار کو اس بازار میں نہ آئے کیونکہ سوموار کے دن یہ بازار بند رہتا ہے نمبر پانچ کملہ نگر مارکٹ یہ بازار دلی میں نارت کیمپس کے بیچ ہے یہ جگہ فوڈ پوائنٹ کے لئے فیمس ہے یہ کافی بڑا بازار ہے کیونکہ اس میں برینڈڈ شاپ سے لے کر نارمل شاپ بھی ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یدی کسی کو برینڈڈ چیز چاہیے تو بھی یہاں جا سکتے ہیں اور دونوں ہی طرح کی چیزیں انے مارکٹ سے سستے دام پر ہی ملیں گے اور برینڈڈ تو اچھے ملتے ہی ہیں لیکن نارمل چیزوں کی کوالٹی بھی کافی بڑھیا ہوتی ہے مطلب ایک طرح سے کہا جاتا ہے کہ یدی آپ کو کم بجٹ میں اچھی چیزیں چاہیے تو آپ اس مارکٹ میں آ کر لے سکتے ہیں ڈلی کے لوگ زیادہ تر اس مارکٹ میں آنا پسند کرتے ہیں کیونکہ یہاں بجٹ میں برینڈڈ چیزیں مل جاتی ہیں اس لیے جو انے مارکٹ میں سستے داموں پر چیزیں لے کر استعمال کرنا چاہتا ہے وہ اس مارکٹ میں آتا ہے اور اپنی پسندیدہ چیزیں بجٹ میں خرید دیتا ہے بہت سے شہر کے لوگ یہاں آ کر اپنی دکانوں کے لیے مال تو خریدتے ہی ہیں ساتھ میں یہاں سے مال انے شہروں میں بھی بھیجا جاتا ہے اس لیے آپ جب کبھی بھی دلی آئیں تو اس مارکٹ میں ضرور آئیں اور یہ سبھی دن کھلا رہتا ہے نمبر چھے پالی کا مارکٹ یہ مارکٹ دلی میں کنوٹ پلیس کے انر میں استحت ہے یہ فلی ایسی انڈرگراؤنڈ مارکٹ ہے یہ اتنی بڑی جگہ میں بنا ہوا ہے کہ یہاں چودہ پندرہ ہزار لوگ آسانی سے آ سکتے ہیں یہ بلکل ایک بڑے مال جیسا ہے جو دکھنے میں کافی اچھا اور مہنگا لگتا ہے لیکن خاص بات تو یہ ہے کہ یہ مہنگا ہے ہی نہیں یہ مارکٹ زیادہ تر لڑکوں کے لیے فیمس ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں لڑکیوں کا سامان نہیں ملتا اس میں سبھی کا سامان ملتا ہے بس لڑکوں کے سامان کچھ زیادہ ملتے ہیں اس لئے لڑکوں کے لیے خاص مانا جاتا ہے ویسے تو سامان یہاں سبھی ملتا ہے لیکن یہ مارکٹ کپڑوں اور الیکٹرونک سے سامان کے لیے زیادہ جانا جاتا ہے کیونکہ جتنی ماترہ اور کم دام پر یہاں یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں اتنے میں کوئی اور نہیں ملتی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی سب چیزیں مہنگی ہیں وہ بھی سستی ہیں لیکن کپڑے اور الیکٹرونک سامان زیادہ کم دام پر مل جاتا ہے یہ بازار ویدیشی پڑیٹک کو بھی آکرشت کرتا ہے اس کا مکہ دوار سینڈرل پارک کے سامنے ہے انہیں سبھی خاصیت کے کارن یہ بازار اتنا پرزد ہے اس لئے دلی آئے اور اس بازار میں جا کر آنند اٹھائیں اور اس بازار کو سستے مارکٹوں میں بھی گنا جاتا ہے اور ہاں دوستو یہ ضرور یاد رکھیں کہ مارکٹ رویوار کے دن بند رہتا ہے کیونکہ اگر آپ رویوار کے دن اس میں آ کر گھومنا چاہیں گے تو وہ نہیں ہو سکے گا اور آپ کو واپس جانا پڑے گا نمبر ساتھ گاندھی نگر مارکٹ یہ بازار ایک ایسا بازار ہے جس میں پندرہ ہزار سے بھی زیادہ دکانے ہیں اور یہ ایشیا کا سب سے بڑا ہول سیل بازار ہے جہاں سے دیش کے الگ الگ علاقوں میں مال بھیجا جاتا ہے یہ بازار اتنا بڑا ہے کہ یادی آپ بینہ کسی جانکاری کے اس میں جاتے ہیں تو آپ کھو بھی سکتے ہیں اس لئے اکیلے جانا صحیح نہیں ہے اور آپ کو بتا دیں کہ یہ تھوک کا بازار ہے اس بازار میں زیادہ تر دکاندار ہی آتے ہیں کیونکہ وہ یہاں سامان آدھے سے بھی کم دام میں خریدتے ہیں اور یہ بازار بولن وستروں کے لیے زیادہ پرزد ہے جیسے سویٹر جیکٹس آدھی آپ کم سے کم دام پر خرید سکتے ہیں یہ کپڑوں کا ایک ایسا بازار ہے جس میں پرانے فیشن تتہا نئے فیشن دونوں کے کپڑے ملتے ہیں یہ بازار دنیا بھر میں بڑا کپڑا بازار کے نام سے جانا چاہتا ہے ویسے تو یہ تھوک بازار ہے اس لئے یہاں زیادہ تر کپڑوں کے وکریتہ مطلب دکاندار آتے ہیں لیکن آپ بھی یہاں جا کر ایک سنگل پیس کھرید سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو مول بھاو کرنا اچھے سے آنا چاہیے اس بازار میں اتنی زیادہ دکانے ہیں لیکن پھر بھی سب کے دام لگ بھاو ایک سمان ہی ہوتے ہیں وہ بات الگ ہے کہ آپ مول بھاو کر کے اس سے کتنے کم دام کرا لیتے ہیں اس بازار میں وہی وجہتہ ہے جسے مول بھاو کرنا بہت اچھے سے آتا ہے یا جسے بہت انوباف ہو کیونکہ بینہ انوباف کے آپ یہاں لٹ بھی سکتے ہیں چاندی چاک مارکٹ چاندی چاک میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے مارکٹ ہیں جو الگ الگ طرح کے سامان بیچتے ہیں یہاں کم سے کم پچیس سو دکانے ہیں لیکن اس میں سے لگ بگ ہزار دکانے ساریوں اور سوٹوں کی ہے یہاں لڑکیوں کے لیے اچھے اچھے سوٹ ساریاں لہنگے تتھا لڑکوں کے لیے بھی سبھی طرح کے کپڑے مل جائیں گے اور وہ بھی بہت کم داموں پر یہاں بڑے بڑے ڈیزائنرز کے کپڑے بھی آسانی سے مل جائیں گے تو آپ جب کبھی بھی دلی آئے تو چاندی چوک میں ضرور جائیں نمبر نو صدر مارکٹ یہ ایک بڑا ہول سیل بازار ہے اور یہ لڑکیوں کا پسندیدہ بازار ہے کیونکہ یہ آرٹیفیشل جولری کی سب سے بڑی ہول سیل بازار ہے یہاں پر ہر پرکار کے آرٹیفیشل جولری ملتی ہے اس بازار میں ایک ہی طرح کے کئی سارے نگ مل جاتے ہیں یہاں ریٹیل مارکٹوں سے چالیس سے پچاس پرتیشت کم دام پر وستویں ملتی ہیں اور یہاں سے دیش کی کئی حصوں میں مال بھیجا جاتا ہے یہ ایک ایسا بازار ہے جو نورت کیمپس کے پاس ہے اس بازار میں بھی انے سستے بازاروں کی طرح کم دام پر کپڑے جوتے انے چیزیں ملتی ہیں لیکن اس بازار میں آپ کو کپڑوں کے علاوہ کھانے کو بھی بہت کچھ مل جاتا ہے اس لیے اس سستے بازار میں سے اسے ایک مانا جاتا ہے تو دوستو یہ تھی دلی کی وہ مارکٹس جو بہت سستی مانی جاتے ہیں اور کیونکہ یہاں سب کچھ اتنا سستا ملتا ہے اس لیے یہاں لوگوں کی بھیڑ بھی لگی رہتی ہے اس لیے آپ بھی کبھی یہاں جائیں تو زیادہ وقت لے کر جائیں دوستو کر آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں ملتے ہیں آپ سے ہماری اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواد